میرے مصطفیٰ آئے دعوت و ہدایت کی ایک حسیشہ فکر لے کر میرے مصطفیٰ آئے میرے مصطفیٰ آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات ٹی وی چینل کے عدوی پرگرام فکر و فن شہر و سخن میں آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین خوشی ہوتی ہے کہ فکر و فن شہر و سخن جغرافیائی سرحدوں سے باہر نکل کر دنیا میں پھیلے ہوئے قلمکاروں عدیبوں شہروں کے ساتھ زندگی کی مختلف شعبوں میں اپنی مہارت کے جوہر دکھانے والوں کی حیات و خدمات کا بھی احاطہ کر رہا ہے آج ہم اسکوٹلینڈ کے ڈاکٹر حسن بیک صاحب جیسی عالمی شہرتی آفتہ عدیب مضمون نگار میڈیکل صاحبی مورخ شاعر سیاہ اور ایک بہترین انسان کی حیات و خدمات کو پیش کرنے کی سہادت حاصل کرنے جا رہے ہیں جو ایک طبیب بھی ہیں اور انہیں ای این ٹی میں اختصاص حاصل ہے بطور صاحب ہی انہوں نے پاکستان جرنل آف اوٹو لارنگولوجی کی دس سال تک ادارت فرمائی نیز کالج کے زمانے میں اردو کے رسالے نمود سار کے مدیر رہے خدا کا شکر کہ ڈاکٹر حسن بیک فکر فن شہر سخن کا حصہ بن کر اس کی عظمت کو چار چاند لگانے جا رہے ہیں ڈاکٹر حسن بیک صاحب اسکوٹلینڈ یوکے کے ایک خوبصورت شہر کرک کیلڈی میں انیس سو پچاس سی اسوی سے مقیم ہیں اگرچہ ان کی پیدائش دہلی کی ہے لیکن وہ تین سال کے عمر میں ہی اپنے آہل خاندان کے ساتھ پاکستان ہجرت کر گئے مدرسہ کالج اور میڈیکل کالج کی تعلیم کراچی میں ہوئی پھر انگلینڈ گئے پوسٹ گراجویشن کے ساتھ کام بھی کیا انگلینڈ میں رہنے کے باوجود اردو سے اپنی وابستگی کو بنائے رکھا ہے ان کی خدمات کے بارے میں آج پیش کی جانے والی یہ تفصیلات آپ کو حیران کرنے والی ہیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قدر عظیم ہستی آج ہماری مہمان ہے آئیے ان کی حیات اور خدمات پر ایک نظر ڈالتے ہیں ناظرین ڈاکٹر حسن بیک کا تاریخ میں جو شوق پیدا ہوا تو اس کی ایک دلچسپ کہانی ہے ہوا یوں کہ حسن کے ساتھ جو بیک کا لاہقہ لگا ہوا ہے اس کے پس منظر کی جستجو کا انہیں خیال آیا تو انہوں نے تاریخ کا متعلق شروع کیا تاریخ میں دلچسپی بڑھتی گئی بطور خاص اب ان کا شوق تاریخ ہندوستان ہے ان کی کتابوں کی تفصیل ہم پیش کر رہے ہیں پہلی کتاب خانہ خانہ نامہ یہ کتاب عبد الرحیم کی تاریخ پر مشتمل کتاب ہے جو اکبر آزم کے ایک جنرل تھے اور عدیب بھی تھے اس کتاب کا ترکی میں ترجمہ ہوا ہے پھر دوسری کتاب بیرم خان جس نے مغل کے لیے ہندوستان فتح کیا تھا اور اکبر آزم کو ہندوستان کے تخت سلطنت پر متمکن کرنے والے کروانے میں نمائی رول ادا کیا تھا تیسری کتاب وقع بابر یہ سلطنت مغلیہ کے پہلے شہنشاہ زہیر الدین بابر کی سوانہ کا ایک اردو ترجمہ ہے جس میں اضافی نوٹس ڈاکٹر حسن بیک صاحب کی ہیں اس تعلیف کے لیے ڈاکٹر صاحب نے تین سال لگائے اور ازبیکستان، تاجکستان، کرگستان، افغانستان، پاکستان اور ہندوستان میں بیہار تک اور ساتھ ہی بال مورل کا بھی سفر کیا اب دوسرا ایڈیشن آزمگڑ کی شبلی اکیڈمی شائع کرنے جا رہی ہے عالمی شہرت یافتہ معروف محقق و تجزیہ نگار حسن نصار صاحب نے پاکستان ٹیلیوزن پر محترم حسن بیک صاحب کی کتاب وقع بابر کا بڑے ہی تزگو احتشام کے ساتھ تذکرہ فرمایا ہے وہ فرماتے ہیں یہ کتاب جسے ہم تزگ بابری کہتے ہیں یہ وقع بابری یا بابر نامہ یہ ترکی میں لکھا گیا تھا اس میں لکھا گیا ہے کہ وقع بابری دوہزار ساتھ میں شیر بانو پبلیشرس نے پرطانیہ میں شائع کی فارسی مجھے نہیں آتی ترکی ظاہر ہے نہیں آتی میں نے تزگو بابری کے اردو ترجمے اور انگلزی ترجمے پڑے ہیں لیکن اس سے بہتر کتاب میں نے آج تک نہیں دیکھی جو انگلنڈ میں چپی ہے ماشاءاللہ پھر چوتی کتاب ہے پردیش کی باتیں یہ کتاب ڈاکٹر حسن بیک صاحب کے سفر ناموں پر مشتمل کتاب جس میں حضرباد مشرق وستہ اور یورپ کے سفر نامیں شامل ہیں پانچویں کتاب محاصر رحیمی یہ بیرم اور عبد الرحیم کی سوانے ہیں جسے دار المسنفین آزمگرڈ نے اور الفیصل پبلیشرز لاہور نے شائع کیا ہے اس کے لئے آپ نے ہندوستان کا سفر کیا اگلا منصوبہ تقسیم ہند کا موضوع ہے اس پر شاید ان کی کتاب آئے گی ان کتوب کی نمائش ایڈنبرہ بک فیسٹوال میں ہوئی مانمہ تیریاخ میں محاصر رحیمی پر تفسرہ چھپا ہے نئی دیلی ایڈنبرگ لندن کراچی لاہور میں بھی محاصر رحیمی کا اجرہ عمل میں آیا ہے ناظرین ڈاکٹر صاحب رائل ایسیاتک سوسائٹی آف گریٹ برٹین اینڈ آئرلینڈ کے رکن منتقب ہوئے فیفا تنظیم کے ڈائریکٹر بنے ایڈنبرگ کے معروف ہسپتالوں میں اوٹو لارنگولوجی کے شعبے میں کنسلٹنٹ کا فریضہ انجام دیا آپ کو پاکستان کی اوٹو لارنگولوجی کی انجمن نے تلائی تمغا عطا کیا ہے اوٹو لارنگولوجی نے اختصاص کے بین الاقوامی جرنلز میں تقریباً چون سائنٹیفک مضامین شایع کروائے وہ پاکستان کی فیفا انجمن کے بھی چیر پرسن رہے ان کا ایک مضمون زہیر الدین محمد بابر میڈیکل ہسٹری جرنل آف پاکستان میڈیکل آسوسیشن میں شایع ہوا پیسیج آف الیکزنڈر آف میسیڈونیا کے انوان سے ایک مضمون شایع ہوا مضباکستان کے اسلام سے قدیم رشتے روزنامہ پرواز میں شایع ہوا مرزا غالب مسجد مسلم بھرانا اور بدلتی دنیا کتاب کی چھوٹی کتاب چھوٹی کہانی بڑی ان انوانات پر مضامین شایع ہوئے انگریزی روزنامہ ڈان میں ان کے جو انگریزی آرٹیکل شایع ہوئے ان کے کچھ انوانات یہ ہے جرنی ٹو پاکستان ان فوٹ سٹیپس آف بابر ان سرچ آف بابر ان بابت فوٹ سٹیپس بابر ان ہندوستان ترکمانستان ابانس ان ہسٹری اردو مضامین انسار الدین میرا دوست ذکر کچھ دلی کا ہو جائے پرواز لندن میں اور دوپتے سرج کے سائے سائل لندن میں شایع ہوئے جرنل آف پاکستان ہسٹاریکل سوسائٹی میں با انوان ایک ایڈیمک بابر ایک مضبون شایع ہوا ڈان میں ٹی پو سٹریجرز کے انوان سے مضبون شایع ہوا سرجیکل پرنسپلس آف ابن سینہ کے انوان سے بنگلہ دیش جنرل آف میڈیکل سائنسز میں ایک مضبون شایع ہوا معارف آزمگر یوپی انڈیا میں مسیح الملک حکیم عجمل خان کے انوان سے ایک مضبون شایع ہوا پھر ترکمانستان بانڈنگ ان ہسٹری کے انوان سے ڈان کراچی میں مقالہ شایع ہوا پنجاب انورسٹی میں معاصر رحیمی کی تدوین و ترتیب پر مقالہ پڑھا المغرب سائل لندن کی جانب سے منقضہ تاریخ کی کانفرنس میں مقالہ پیش کیا ترکی کی کوکیلی انورسٹی میں بھی اکیڈیمک بابر کے انوان سے ایک ورکشاپ میں اپنا مقالہ پیش کیا عشق آباد ترکمانستان میں مقدم قلی فراغی پر مقالہ پیش کیا اردوی مولا کے انوان سے پرواز لندن میں علیگر میں ایک بین الاقوامی کی سمینار میں با انوان ابن سینہ حیات و خدمات پر مقالہ پیش کیا کراچی کی پچیسویں اسٹری کانفرنس میں با انوان برحان پور دارو سرور اپنا مقالہ پیش کیا موصوف شاعری کے میدان میں بھی متحرنک رہے ایڈین برگ کے سالانہ مشاعروں میں غزلیں اور قطعات پیش کیے لندن کے اسکول آف اورینٹل اور آفریکن سٹیڈیز میں منقضہ سالانہ اردو مجالس میں غزلیں پڑھی ایڈین برگ کے مشاعروں کی صدارت فرمائی غالب اکاڈمی نظام الدین نئی دہلی میں کلام پیش کرنے کا انہیں شرف ملا میک ڈونال لیبریری میں منقضہ میفیل شیر سخن کی صدارت فرمائی راحت زہدی کی کتاب دل کی نگری میں کا اجرہ آپ نے انجام دیا ایڈین برگ کے سالانہ مشاعر پڑھے گلاس گو یوکے کے مشاعرے میں اور ایڈین برگ کی ایک عدوی نشست میں اپنا کلام سنایا اور مشاعرہ عدوی ڈیرہ میں شرکت کی اور اردو ایڈین برگ کی بز میں اردو ایڈین برگ کی جانب سے خدمات برائے عدب کا میڈل انہیں عطا کیا گیا مانمہ پرواز نے اپنا خصوص شمارہ بھی حسن بیک کی نظر کیا اور ان کی عزت افضائی کی موصوف کو ساہیوال میڈیکل کالج ایوارڈ سے بھی نوازا گیا روزنامہ ڈان کراچی کیلئے کتابوں پر اپنے تفسریں شاہ کر کے انہوں نے اپنا وہاں پر نام درج کیا ایڈین برگ لندن کراچی دہلی لاہور علیگر پٹنا اور ہیدر آباد کی مختلف عدبی محفلوں میں پاور پوائنٹ کے ذریعے تاریخ اور عدب پر سامین کے رو برو پروگرام پیش کیے ایڈین برگ میں پاور پوائنٹ کے ذریعے افغانستان ایک نختم انہوں نے والی جنگ کے عنوان سے خطاب کیا مسلم خواتین کی انجمن جو ایڈین برگ میں قائم ہے کی جانب سے منقیدہ مجلس میں حیاتِ بابر کے عنوان سے خطاب فرمایا ترک میں تاریخ اور تہذیب کے موضوع پر ترکمانستان میں لیکچر دیا کرک کارڈی میں اسلامی عقیدہ کا فہم تاریخ اور اتیات کے عنوان سے لیکچر دیا تیبیہ کالیج بینگلور جامعہ ملیہ اسلامی دہلی ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری انورسٹی آف پنجاب لاہور میں لیکچر دیئے ہمیں خوشی ہے کہ موصف بینگلور کا بھی سفر فرما چکے ہیں کراچی انورسٹی کے ایکسٹرنل ممتہین رہے جرنل آف ریسرچ سوسائٹی آف پاکستان میں مزامین کے ریویور کی حیثیت سے خدمات انجام دی نارت لنکہ شاعر کے بیلشل کلچرل سنٹر میں ایک ڈرامے دلی کی آخری شمہ میں مرزا غالب کا رول ادا کیا جب وہ مرزا غالب کی اونچی ٹوپی پہنتے ہیں تو بلکل مرزا غالب ہی نہیں دکھائی دیتے ہیں ڈاکٹر حسن بیک صاحب یوٹیوب پر بھی اپنی خدمات انجام دے چکے ہیں اور اب بھی اس پر سرگر میں عمل ہیں ناظرین ان کی خدمات کا سلسلہ تھمتا نظر نہیں آتا یوں لگتا ہے جیسے دن کے چوبیس گھنٹے اور ہفتے کے سات دن مصروف رہتے ہیں اس عظیم شخصیت کی نظر ہمارے چار مصرے شاید کسی قابل ہوں ارض کرتا ہوں ہمارے دور کا ایک بے مثال عدیب ہے ہمارے دور کا ایک بے مثال عدیب ہے ہے باک کمال مورخ مگر طبیب ہے تو تجھے ہے شیر و سخن فکر و فن میں دلچسپی یہی سبب ہے میرے قلب کے قریب ہے تو یہی سبب ہے میرے قلب کے قریب ہے تو آئیے ہم راست ڈاکٹر حسن بیک صاحب سے ایک مختصر سی راست گفتگو بھی کر لیتے ہیں محترم حسن بیک صاحب ہم حیران ہیں کہ آپ نے سارا کام کیوں کر اور کیسے انجام دیا ہم آپ کی زندگی کے سفر کے بارے میں آپ کے قلمی و علمی سفر کے بارے میں جاننے کے لئے بیچین ہیں جناب بلگامی صاحب آپ کی دعوت کا بہت شکریہ اس سے پہلے کہ میں آپ کو اپنے علمی سفر سے متعلق آگاہ کروں میں اپنے زندگی کا پس منظر بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں میری پیدائش فراش خانہ دیلی میں ہوئی تھی کیونکہ والد صاحب سرکاری ملازم تھے اس لیے ہم جلد ہی کرانچی آگئے میری تعلیم اسکول اور کالج کی کرانچی میں ہوئی اس کے بعد میڈیکل کالج بھی کرانچی میں ہی مکمل کیا اور کالج کا نام ڈاؤ میڈیکل کالج تھا گریجویشن کے بعد میں انگلین آگیا اور یہاں مختلف اسپتالوں میں تعلیم حاصل کی اور تربیت حاصل کی سات سال یہاں رہنے کے بعد پاکستان واپس چلا گیا کیونکہ ارادہ پاکستان میں ہی پریکٹس کرنے کا تھا پاکستان میں تقریباً بیس سال تک میں نے پریکٹس کی اس کے بعد کرانچی کے حالات اس قدر خراب ہو گئے اور ایم کیو ایم جماعت نے سیاسی پریشانیہ مہاجرت اختیار کر کے انگلین آنا پڑا اور جب سے میں یہی ہوں پاکستان میں جب میں کنسلٹنٹ ہو گیا تھا اپنی سپیشیلٹی ائر نوز تھروٹ میں تو اس وقت مجھے شوق ہوا تاریخ سے متعلق لیکن اس شوق سے پہلے میں نے اپنے پروفیشنل ایریا میں بھی کافی کام کیا ہے مثلا میرے باون میڈیکل آرٹیکلز ہیں جو کہ جنرلوں میں چھپ چکے ہیں اس کے علاوہ میں نے دس سال تک پاکستان جنرل آف آٹو لرنگولوجی کو ایڈٹ کیا اور اس کے بعد جب وہ شوق پورا ہوتا رہا تو اس کے ساتھ تاریخ کا زوق ہوا اور تاریخ کے زوق کی وجہ سے میں نے کتابیں جمع کی اور پڑھنا شروع کیا اور اس طرح یہ شوق بڑھتا چلا گیا اور یہ ابھی تک قائم ہے اس کے علاوہ جب ہم انگلینڈ آ گئے تھے تو یہاں آنے کے بعد کچھ شاعری کا بھی شوق ہوا تو اس طرح شاعری کا شوق جو ہے میرا وہ سب سے آخر کا شوق ہے اور لیکن ساتھ ساتھ تاریخ اور اپنا میڈیکل بیک گراؤن اور میڈیکل میں جستجو اور آرٹیکلز وغیرہ لکھنا وہ بھی جاری رہا ہے جی محترم ہم نے تمہید میں تفصیل سے جو باتیں بتائی ہیں آپ نے مختصر الفاظ میں تصدیق فرما دیا ہے شکریہ ڈاکٹر صاحب ایک میڈیکل ڈاکٹر سے تاریخ کے بارے میں سوال پوچھنا مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا ہے ایک اینٹی ڈاکٹر کی تاریخ کے مضمون سے وابستگی کا پس منظر کیا ہے نیز آپ اپنے اپنی کتابوں کے بارے میں کیا کچھ بتانا پسند فرمائیں گے جناب بلگرامی صاحب اس طرح کہ میں نے آپ سے ذکر کی اب مجھے تاریخ کا شوق رہا ہے آپ پوچھیں گے کہ آپ تو سرجن ہیں آپ اینٹی سپیشل ہیں آپ کو تاریخ کا شوق کس طرح ہوا ہے یہ سوال مجھے عام طور پر کیا آتا ہے تو جناب اس کا جواب یہ ہے کہ یہ میرا نام ہے جس نے مجھے اس شوق کی ابتدا کی بیگ نام جو ہے وہ ترک نام ہے اور وسط ایشیا میں یہ شروع ہوا اور اس کے ساتھ ہندو پاکستان وسط ایشیا اور میڈل ایسٹ یعنی اور اس کے ساتھ مغربی ایشیا یعنی یہ مصر تک یہ نام چلا ہے وسط ایشیا وغیرہ میں اس کو بیگ یا بیگ کہا جاتا ہے اور مشرق وسط میں اور ترکی میں یہ بے ہو جاتا ہے اور اسی طرح مصر میں بھی یہ نام بے مشہور ہے جب میں نے اس میں جسیو کی تو اس طرح تاریخ کا شوق بڑھا اور کتابیں جمع کرنے کے بعد اور پڑھنے کے بعد یہ شوق بڑھتا چلا گیا تو تاریخ پر میں نے زیادہ تر جو کتابیں شائع کی ہیں اور شائع کروائی ہیں وہ بطور مولف کے ہیں اور میری سب سے پہلی کتاب جو ہے وہ خانہ خانہ نامہ تھی جو کہ عبد الرحیم خانہ خانہ کی تاریخ ہے یہ کتاب حکیم اجمل خانہ مرہوم کے لائبریری میں تھی اور وہاں سے ان کے پوتے حکیم محمد نبی خان صاحب کو پہنچی حکیم محمد نبی خان میرے سسر تھے انہوں نے مجھے یہ کتاب دی اور دوبارہ اشاعت کی اجازت دی اسی لیے یہ میں نے انیس سو اکانوے میں کرانچی سے شائع کی اس کے بعد اس کافی اس طرف توجہ دلائی اور شوق دلایا اور اس کے ساتھ ذکر کیا کہ عبد الرحیم خان خانہ کے جو والد بیرم خان ہیں ان پر ایک کتاب آدھی ہے اور وہ انہوں نے مجھے آدھی کتاب دکھائی تو اس کو دیکھتے ہوئے میں نے کل قطہ جا کر ان کی فیملی سے رابطہ کیا اور یہ بیرم خان کتاب انگریزی میں ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پروفیسر سو کمار رے کے کتاب ہے اس کو مکمل کیا اور اس کو شائع کیا اسی دوران میرا جو ہے تعلق سفر سے کچھ بھی تھا اور سفر کے دوران ہی مجھے زہیر الدین محمد بابر سے شوق پیدا ہوا کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک جینیس شخص تھا اور اس کی جو کہانی ہے وہ ریکس ٹو ریچز یعنی بہت اس نے جو کچھ اس کے پاس تھا وہ کھو دیا اور اس کے بعد ہر چیز دوبارہ حاصل کی تو اس کی جو سوانے عمری ہے اس کو میں نے شائع کیا اس کا نام ہے وقع شائع ہوگی اس کے بعد ہمارے والد صاحب کے چچہ ذات بھائی تھے جن کا نام تھا مرزا حسین احمد بیک انہوں نے انیس سو اکتیس میں ہیدرباد دکھن سے وسط ایشیا اور مغربی ممالک کا سفر کیا تھا اور اس سفر نامہ جو انہوں نے لکھا تھا وہ بھی دوبارہ شائع کیا اور اس کا نام رکھا پردیس کی باتیں یہ وہ کتاب ہے اسی دوران مجھے علم ہوا کہ عبدالرحیم خانہ خانہ نے خود اپنی آٹو بائیوگرفی لکھوائی تھی تو اس کو آٹو بائیوگرفی تو نہیں کہ سکتے لیکن یہ کہ اپنی سوان عمری لکھوائی تھی اور وہ عبدال باقی نہوندی ایک صاحب تھے جو ایران سے آئے ہوئے تھے ان سے کہا کہ آپ میری سوان عمری لکھیں تو انہوں نے سوان عمری کافی تفصیل کے ساتھ سترویں صدی میں لکھی تھی اور اس کا نام رکھا تھا معاصر رحیمی تو اس کا اردو ترجمہ اور اس کی اشارت بھی میں نے کی وہ یہ ہے معاصر رحیمی اتفاق دیکھئے کہ یہ کتاب جو ہے انڈیا اور پاکستان دونوں سے شائع ہوئی ہے تو اس لیے یہ یہ کافی معروف کتاب ہے اور اب انشاءاللہ کافی مقبول ہو رہی ہے اس کے بعد جب ہم یہاں اسکورٹنڈ میں آئے اور جیسا کہ میں نے آپ سے ارز کیا کہ شاعری سب سے آخری شوق تھا تو ہم نے یہاں کے مختلف اسکورٹنڈ کے شعراء کا مجموع کلام بھی شائع کیا اور اس کا نام رکھا پیام مغرب اور یہ کتاب بھی شائع ہو چکی ہے تو یہ اس طرح سے جو ہے میرے شوق کا سفر جو ہے وہ جاری ہے اب جو ہے میرے جو مختلف مزامین ہے تقریباً ساٹھ کے قریب مزامین ہے جو کہ شائع ہونے والے ہیں اور اس کتاب کا نام ہوگا انشاءاللہ صدا بصہرہ شکریہ ڈاکٹر حسن بیق صاحب آپ کی کتابیں نئی نسل کے تاریخ کے طلبہ کے لیے یقناً نعمت غیر مترقبہ ثابت ہوں گی انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب اردو کی مختلف اردو کی موجودہ صورتحال کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں اس کے فروغ کے لیے کیا کچھ کیا جانا چاہیے چنا بلکرانی صاحب میں اردو کے حال سے مطمئن بلکل نہیں مجھے علم ہے کہ حالی میں اقوام متحدہ کی زبانوں میں اس کو شامل کر لیا گیا ہے لیکن آپ بنظر غور دیکھیں تو اردو کے دو مین مرکز ہیں ایک ہندوستان اور ایک پاکستان ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے کہ اردو جو ہے ایک بولی کے طور پر ہے نہ اس کو نئی نسل پڑھ سکتی ہے نہ لکھ سکتی ہے ابھی حال ہی میں انجمن ترقی اردو نے ایک کتاب ارمغان علی گڑ شائع کی جس کی جس کی تعریف میں جناب پروفیسر اختر الواسے نے اس پر ایک مضمون شائع کیا جو انہوں نے مجھے بھی بھیجا تھا اور اس مضمون کے آخر میں درخواست کی ہے کہ اس کتاب کو ناغری رسم الخط میں بھی شائع کیا جائے تو اگر ہم رسم الخط کھو دیں گے تو ہمارا معاشرہ ہماری روایات ہماری زبان قائم نہیں رہ سکتی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے پاکستان میں یہ ہو رہا ہے کہ جو لکھنے والے پڑھنے والے ہیں جو بولنے والے ہیں وہ آدھے انگریزی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو زبان اپنی تو نہ رہی ہی نا زبان تو آدھی انگریزی ہو گئی اور آدھی کہ ہم اردو میں نئے نئے الفاظ داخل نہیں کر رہے اور زبان کو زندہ رکھنے کے لیے زبان میں نئے نئے الفاظ اور نئے نئی صلاحات داخل کرنا بہت ضروری ہے میں نے ایک نظم لکھی تھی اردو سے متعلق میں آپ کو وہ پڑھ کر سناتا ہوں عجب ہے یہ داستان اردو سیاست کی نظر ہو گئی زبان اردو اس محفل کہو رنگ دو بالا جہاں ہو ذکر بیان اردو نہ تفرقہ اس پیار کی محفل میں ہو تو ہو اضافہ اس دیوان اردو خسارہ ہی خسارہ ہے منتشر ہونے میں مل بیٹھنا بڑھاتا ہے شان اردو حیران ہوں کہ کس قدر سخت جاں ہے یہی ہے اس کا احسان اردو تو میری نظر میں یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اردو رسم الخط کو بھی قائم رکھا جائے اور اس طرح زبان میں نئے نئی صلاحات داخل کی جائیں جب ہی کہہ سکتے ہیں کہ اردو ایک زندہ زبان ہے ماشاء اللہ بہت خوب ڈاکٹر صاحب آپ نے رسول الخط کے حوالے سے بہت ہی کارامت باتیں ارشاد فرمائی ہیں آپ کی نظم میں بھی آپ کا کرب خوب نمائی ہے ڈاکٹر حسن بیک صاحب ہماری خواہش ہے کہ آپ اپنے کلام سے ہمارے ناظرین کو نواز ہیں آپ کی دعوت کے مطابق اور آپ کی خواہش کے مطابق میں اپنا کلام آپ کو پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں پہلے آپ دو قطاع سنیے جو کہ حال کی کورونا کی مشکلات کا اظہار کرتے ہیں اس سلسلے میں ارز کیا ہے کہ ہے یہ بندش بڑی ہی نرالی پرواز ہماری وائرس نے چُرالی دنیا جو کبھی تھی گلوبل ویلج دنیا جو کبھی گلوبل ویلج اب گھر کے اندر ہی ہم نے دنیا بسا لی دوسرا قطاع ہے اسی سلسلے میں ارز کیا ہے موجود حالات کے حساب سے کہ نہ نظم نہ غزل بس وائرس کے فسانے ہیں نہ نظم نہ غزل بس وائرس کے فسانے ہیں جدر دیکھو چار سو کورونا کے نشانے ہیں کبھی پہلی کبھی دوسری منزل تک ہے محدود درو دیوار پر کتابیں کتابوں کے ہی زمانے ہیں اب ایک غزل کے چند اشار عرص کیا ہے کہ یہ محنت رائے گاں نہیں جائے گی یہ محنت رائے گاں نہیں جائے گی گھسن گلشن پر جوانی آئے گی ابھی تلق تو چشم ہے خشک جلد ہی آسووں کی روانی آئے گی بے ہنگم راستوں پر ہے ہم روان کبھی تو منزل کی نشانی آئے گی ان کی بے رخی کب تک رہے گی قائم ان کی بے رخی کب تک رہے گی قائم کام بار بار کی یاد دہانی آئے گی مقت عرض ہے کہ حسن خسن پرستی کا ہے ابھی لڑک پن حسن خسن پرستی کا ہے ابھی لڑک پن جلد ہی اس پر جوانی آئے گی اب آخر میں ایک اور غزل سن لیجیے جو کہ بہتی آخری غزل ہے جو یہاں میں نے کہی تھی حال ہی کا کلام ہے ہمارے درد و درما کی کوئی فکر ہی نہیں ہمارے درد و درما کی کوئی فکر ہی نہیں کیسے نادا ہیں ان پر کوئی اثر ہی نہیں بڑی قیامت میں کٹ رہے ہیں یہ دن رات بڑی قیامت میں کٹ رہے ہیں یہ دن رات پر ان کو ہماری کوئی خبر ہی نہیں شبر بھی نہ آنکھ لگنے پائی ہے ہمارے انتظار کی تو فجر ہی نہیں ہم یہاں گن رہے ہیں وصل کی گھڑیاں اب وہ وقت آ گیا ہے کہ سبر ہی نہیں ہم کو ہے سب خبر ان کی محفلوں کی جن محفلوں میں ہمارا کوئی ذکر ہی نہیں مقت عرض ہے کہ حسن اس بیابان کا میں کیا ذکر کروں حسن اس بیابان کا میں کیا ذکر کروں جس دشت میں ہمارا کوئی شجر ہی نہیں جس دشت میں ہمارا کوئی شجر ہی نہیں بہت خوب کیا کہنے ڈاکٹر صاحب ہم بہت مسئلون ہیں کہ آپ جیسی شخصیت نے فکر فن شیر سخن کو اپنی شرکت سے نواز کر ہم پر احسان فرما آیا ویسے ہم جانا چاہیں گے کہ آپ فکر فن شیر سخن کے بارے میں کیا کچھ سوچتے ہیں یعنی یہ پروگرام آپ کو کیسا لگتا ہے جناب بلگرامی صاحب میں نے آپ کا پروگرام فکر فن اور شیر سخن کی کئی قسطیں بہت دلچسپی اور شوق کے ساتھ میں ایک بات تو آپ کے سیٹ اپ کے متعلق کہنا چاہتا ہوں اگر آپ برا نہ مانیں اور وہ یہ کہ آپ جس طرح آپ نے جس طرح اپنا سٹوڈیو سیٹ کیا ہوا ہے اس میں ٹیلی ویجن ترچہ ہے جو کہ دیکھنے والے کے لیے اتنا جازب نظر نہیں اس کو آپ سیدھا کریں تاکہ آپ کے بلکل پیچھے ہو اور اس پر بلکل سیدھی نظر پڑے دیکھنے والے کی دوسری بات جو میں سمجھتا ہوں آپ کو اس کی اہمیت کا مجھے اندازہ کروانا ہے وہ یہ کہ آپ شاعری پر زیادہ زور دیتے ہیں اگر اردو کو قائم رکھنا ہے اور اردو کو بڑھانا ہے تو ہمیں یہ بھی ضرورت ہے کہ جو لکھنے والے نصر میں لکھتے ہیں ان کو آپ بلائیں اور ان کے جو پیغامات ہیں وہ بھی ناظرین تک پہنچائیں اس کے علاوہ جو پروفیشنل لوگز ہیں ان کو بھی آپ کو دعوت دینی چاہیے جیسے کہ تاریخ جغرافیا اور دوسرے جو مضمون ہیں ان میں جو لوگ کام کر رہے ہیں اب ایک اور چیز ایک اور پہلو جو میں آپ کے نظر انداس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مذاہب کا بھی ہمارے ہماری زندگی میں بہت بڑا رول ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ فرقہ وارانہ علماء کو بلائیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے محنت کی ہے عقل سے کام لیا ہے اور مذہب میں کوئی ترقیہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے ان کو بھی آپ کو انوائٹ کر کے ان کی سونچ ان کی فکر کو عوام تک پہنچانا چاہیے یہ بہت ضروری ہے اور اس طرح سے یہ کم سے کم یہ ہوگا کہ عوام کو سمجھنے اور سونچنے کی قوت فراہم ہوگی سر سید احمد خان نے اپنے زمانے میں یہ کہا تھا کہ مذہب کے لیے غور و فکر کی بھی ضرورت ہے اور مذہب کو غور و فکر سے سمجھنا چاہیے ہم اب تک اس درجے پر نہیں پہنچے ہیں ہم تقلید کے قائل ہیں اور یہ بہت غلط بات ہے تقلید کے علاوہ کچھ لوگ کم سے کم اس بات کو اچھا سمجھتے ہیں اور ضروری سمجھتے ہیں کہ مذہب میں بھی غور و فکر کیا جائے اور اس پر غور و فکر کو عوام تک پہنچایا جائے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں اس کو شامل کرنا آپ کو اپنے پروگرام میں وقتا فوقتا بہتر ہوگا شکریہ ڈاکٹو صاحب حمد عفضائیوں کا آپ کی تجاویز بہت قیمتی ہیں ایک وضاحت ضرور کرنا چاہوں گا کہ جو ٹی وی آپ کو ہمارے پیچھے نظر آتا ہے اسے ہم نے ہمارے پروگرام کی ہم ایڈیٹنگ کرتے ہیں اس کا یہ ایک غیر مرئی پرتو ہے اور جس کے مقام و محل کو بدلنا ممکن تو ہے لیکن اس کا فیلوقت کوئی امکان نہیں ہے نہ اس کی ضرورت ہے آپ نے مچھرا دیا ہے تو ہم اس پر غور کریں گے انشاءاللہ ڈاکٹر حسن بیگ صاحب اب آخر میں ہم چاہیں گے کہ نئی نسل کے نام آپ کا ایک موستر پیغام انہائت فرمائے نئی نسل کی لکھنے والوں کے لیے میرا پیغام بہت سیدھا سادھا ہے اور وہ یہ ہے کہ اردو بولیں اردو لکھیں اردو پڑھیں اور اردو کا رسم الخط استعمال کریں اپنے معاشرے کو روایات کو قائم کرنے کے لیے اردو کو ذریعہ بنائیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف شاعری اور عدب کی طرف نہ رجوع کریں بلکہ جو بھی آپ کا پروفیشن ہے یا آپ جو پروفیشن کرنے جا رہے ہیں اس میں بھی اردو کو استعمال کریں سائنس ہے جغرافیہ ہے تاریخ ہے عدب ہے اسی طرح ہر گوشہ زندگی میں اردو کو رائج کرنے کی کوشش کریں اور یہ ہی اگر کیا جائے گا تو اردو کے لیے بہتری ہوگی اور اردو کا رواج پڑے گا خاص طور پر جو مغربی ممالک میں لوگ ہیں یہاں پر جو کتابیں شایعہ ہوتی ہیں نئی نسل کے لوگ جو کتابیں شایعہ کرتے ہیں وہ نووے فیصد شاعری پر منحصر ہیں لیکن شاعری صرف اپنے شوق کے لیے ضرور کی جانی چاہیے لیکن جو اپنے پروفیشنل فیلز ہیں اس میں بھی اردو کو استعمال کرنے کی بہت ضرورت ہے اور یہی میرا پیغام ہے سب نئے قلم کاروں اور نئے لکھنے والوں کے لیے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ ہمیں یقین ہے ڈاکٹر صاحب کہ آپ کے اس قیمتی پیغام پر ہمارے نوجوان ہماری نوجوان نسل ضرور توجہ دے گی البتہ ایک الجن ضرور باقی رہ گئی ہے جس کا اظہار ضروری محلوم ہوتا ہے اکثر لوگ ہمیں عزیز بلگامی کے بجائے عزیز بلگامی کہہ جاتے ہیں آج آپ نے بھی مجھے عزیز بلگامی سے ہی مخاطب فرمایا جب کہ بلگام اور بلگام دو الگ الگ وستیوں کے نام ہیں میں بلگام سے ہوں ان دو شہروں کے درمیان کا فاصلہ سترہ سو کلومیٹر ہے یہ وضاحت آپ سے شکایت کے طور پر نہیں بس عزیز بلگامی کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اسے عزیز بلگامی ہی کہا جائے نہ کہ عزیز بلگامی امیت کہ ہماری یہ وضاحت آپ کی معلومات میں خوشگوار اضافے کا باعث بنے گی بہر قیف ڈاکٹر صاحب ان جملہ مطرزہ کے بعد سیدھی بات اور فکر و فن کا پورا عاملہ آپ کا شکر گزار ہے کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمارے پروگرام کو چار چاند لگا دیے ناظرین یہ تھی اثر حاضر کی ایک عبقری شخصیت جس نے اپنی شرکت سے فکر فن شروسخن کے قد کو بڑھا دیا ہے اب ہمارا وقت ختم چلا ہے انشاءاللہ کسی اور عدمی شخصیت کے ساتھ ہم جلد آپ کی خدمت میں حضر ہوتے ہیں کب تک کے لئے عزیز بلگامی اور ڈاکٹر حسن بیک صاحب کو اجازت دیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئے